نمسکار میں رنجی چاہوان آپ دیکھ رہے ہیں اونلی نیوز نیسن ابھی حالی میں کسان اندولن میں ایک کسان کو جندہ جلا دیا گیا کچھ سرارتی تتوں نے کچھ جہادی کسانوں نے میں کسان اس لئے کہنا کہ کسان اندولن کے بیس میں سب کچھ ہوا ہے تو میں ان کو جہادی اس لئے کہوں گا کہ کسی کو جندہ جلا دینا کسی پر جولن سیل پدار ڈال کر اسے جندہ جلا دینا یہ ایک جہادی کر سکتا ہے یہ ایک ہتھیارہ ہی کر سکتا ہے اور آج کئی کسان اندولن جو اس سمیت دلی باورڈر پر ہو رہا ہے وہ آج اندولن نہیں ہے وہ کسانوں خط میں نہیں ہے بلکہ وہ اندولن ایک پرسنل اندولن ہو چکا ہے انیتک ہو چکا ہے اپنے پرسنل سوارت کے لئے لوگ آج پردیش کو جلانے کے لئے تیار بیٹھیں میں پوری خبر آپ کو دکھاؤں گا کیسے وہ کسان جلا کیسے جلانے سے پہلے اسے گھر والوں نے کیا کچھ کہا اور جلانے کے بعد کیا پرتکریہ رہی ہے کسان اندولن کے بیچ میں ہم سب کچھ آج آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ سنرود کرتے ہیں کہ اس خبر کو آپ جتنا ہوسکے اتنا سیار ضرور کریں ہریانہ کے بہادرگڑ کے کسار گاؤں کے بیالیس سال کے مکیش کو جندہ جلانے کے معاملے میں پولیس مک اروپک کرشنا کو کرتار کر چکی ہے اب تک کی جانس میں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ پرتکریہ سنکاریوں نے مکیش کے ساتھ سراب پی پھر اسے جندہ جلا دیا مکیش کے پرزنوں کو جب اس کی سوچنا ملی تو وہ اسے اسپتال لے گئے لیکن اس کی جان نہیں بچایا سکی حالانکہ موت سے پہلے مکیش کا ایک بیڈیو بھی بنایا گیا تھا جس میں وہ آروپکتوں کے نام لے رہا ہے یا گھٹنا بدھوار سولہ جون دوہ جار اکیس کی رات کی ہے مکیش کی پتنی ریڑو کا اس گھٹنا کے عباس سے برا حال ہے آنلی نیو نیسنس سے بات چیت میں وہاں بار بار ایک ہی سوال دوراتی ہے کہ اب اس کا اور اس کے دس سال کے بیٹے کا کیا ہوگا گھرائیوڑو نے پرساسن کو اس ماملے میں سات دن کا سمجھ دیتے ہوئے ایک گیاپن سوپا ہے جس میں پیڑک پروار کو آرثیق مدد دینے کی بھی مانگ رکھی گئی ہے اس دن کی گھٹنا کو لے کر پوچھا جانے پر رینو نے بتایا کہ مکیش سام کے پانچ بجے کے قریب گھر سے نکلا تھا وہاں اپنا موائل بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا رینو کہتی ہے کہ وہ پانچ بجے گھر سے نکلے تو سب کچھ ٹھیک تھا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا میں جلدی ہی آؤں گا میں نے کہا کہ اپنا فون لے کر جائیے تو کہا کہ نہیں میں جلدی آ جاؤں گا گرامیڑوں اور پرجنوں کا دعویٰ ہے کہ سرکار کو بدنام کرنے کی نیا سکتت کسان پردستانکاریوں نے صحید ہونے کے نام پر نصے میں مکیس کو بہلایا فسلایا ہوگا جیسا کہ اس کی بدوا بھی کہتی ہے گئے ہیں وہاں پر بٹھایا ہوں گے وہ لوگ دارو پلائے ہوں گے پیٹرول چھڑک کر مانچہ لگا دیا وہ بلی طرح سے جلا دیئے ہیں اس کو رینو کا کہنا ہے کہ اس کے گاؤں سٹے بائی پاس پر قبضہ جمائے بیٹے کتھت کسان نصے میں رہتے ہیں اُلٹا سیدھا کھاتے ہیں ان کا سوال ہے کہ یدی وہ کسان ہوتے تو اس طرح دارو پیتے اونلی نیو نیشن سے بات چیت میں ان کتھت کسانوں کے سراب پینے اور اتپاد کو لے کر مکیس کے پرجنوں کے علامہ سرپنچ ٹونی کمان اور انگرامیڈو نے بھی سکایتیں کی ہیں گرامیڈو کا کہنا ہے کہ وہ کسان ان کے کھیتوں میں سونچ کیلئے آتے ہیں جس سے محلاؤں کو پریسانی ہوتی ہے پریساسن کو دی سکایت میں بھی گرامیڈو نے کہا ہے کہ پچھلے چھ سات مہینوں سے گاؤں کسار کے ساتھ لگتی سڑک پر کتھت کسانوں نے گدر مچا رکھا ہے یہ گاؤں میں آکا سراب پی کر ہردند کرتے ہیں ٹیکٹر پر گھومتے ہیں مائلاؤں کے ساتھ چھڑکھانی کرتے ہیں انہیں ترل پربھاؤں سے گاؤں کسار کی پردی سے ہٹایا جائے مکیش کی ماں سکونتلا بھی بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا گھر سے کھانا بنا کر رکھنے کے لئے کہہ کر ٹیل نے نکلا تھا اپنے بیٹے کو جلانے کا آروپ پرتسندکاریوں پر لگاتے ہوئے انہوں نے آنلی نیونیشن کے ساتھ باتچیٹ میں کرشنا کا نام بھی لیا کتھت کسانوں کے ٹینٹ اس گاؤں میں سے سٹے ہیں اس لئے گرامیڈو کا ادھر جانا آشتر جنگ بھی نہیں لگتا خود گرامیڈ بھی مانتے ہیں کہ آتے جاتے کئی لوگوں سے ان کا دعا سلام بھی ہو جاتا ہے کسار کے سرپنچ ٹونی کمان نے بھی اس گھٹنا سے پہلے پرتسندکاریوں کے گاؤں میں آتے ہی رہنے کی پوشٹی ہمارے ساتھ باتچیٹ میں بھی کی ہے گرام خواب کے نردیس پر پرتسندکاریوں کو چندہ گھٹھا کربی گرامیڈ دیتے رہتے ہیں ہرک ایک اندولن میں سکریے سہ بھاگتا سے یہ انکار کرتے ہیں مکیش کے پرواروں کا دعویٰ ہے کہ وہ کبھی اندولن کا حصہ نہیں رہے مکیش کے بھائی منزیت کا دعویٰ ہے کہ جند کے پرتسندکاری زیادہ پریسانی کھڑا کر رہے ہیں جلچسپ یہا ہے کہ اس معاملے کا مک اروپیت کرشنا بھی جند کا ہی ہے یہاں بھی کہہ ہزارہ ہے کہ مکیش کو برامر ہونے کے کارک نسانہ بنایا گیا سرپنچ اس کے لئے راکیش ٹکیت کے برامر بیرودھی بیانوں کو جمعیدار مانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ گھٹنا کے عباس جب وہ کرشنا کے پاس پہنچے تو اس نے بھی برامر بیرودھی باتیں کی گورتلا بے کی مکیش کے پروار کے پاس کھیتی کی زمین نہیں ہے اس کے پتا جگدیس چندر نے بتایا کہ مکیش تین بھائیوں میں اس سے سب سے بڑا تھا سب اپنے چھوٹے موٹے کام کر اپنا پروار پالتے تھے مکیش گاڑی چلاتا تھا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے پھرار اس کے پاس کام نہیں تھا ایسے میں اس کی موت نے اس کی پتنی اور بیٹے کو بے سہرہ کر دیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کسانوں کے نام پر سڑک پر قبضہ جمعے بیٹھے یہ لوگ کون ہیں ان کا مقصد کیا ہے کیا ان کے ٹینٹ نسے اور گنڈائی کے اڈے ہیں جیسا کہ مکیش کی بدوہ رینوں بھی کہتی ہیں یہ جو لوگ پڑے ہیں وہی یہ کام کیے ہیں یہ لوگ اپرادی ہیں دارو پیے رہتے ہیں ہوس میں نہیں رہتے ہیں ایک سال ہو گیا یہ لوگ جانی رہے ہیں یہاں سے گدر مچا رکھا یہاں پر آخر یہ لوگ کون ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں یہ سوال مکیش کی پتنی بار بار کر رہی ہے کہ دارو پینے کے لئے پیسے ہیں گدر مچانے کے لئے پیسے ہیں گنڈائی کرتے ہیں مرگا میٹ کھاتے ہیں مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں چکن مٹن سب کچھ جتنے بھی ان لیگل وہاں پر کاروائیاں ہو رہی ہیں سب گاؤں والے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسان نہیں لگتے ہیں کسان ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں جیسا کہ اس سمیدلی بارڈر پر دیکھا جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے راکیش ٹکیس سے کہ آپ کس کی طرف داری کر رہے ہیں آپ کن کو لاکر اندولن کروا رہے ہیں آپ کس کے پیسوں سے ایک سال سے وہاں پر کھا رہے ہیں اگر آپ گریب ہوتے آج جو لوگ گریب ہیں آر لاکڈاؤن میں جن کے نوکری چلی گئی ہے بیزنس ٹھپ ہو گیا ہے ان کے دل سے پوچھئے ان کے گھر میں ساتھ کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں کسان اندولن کا حال دیکھیں مہنگے مہنگے کپڑے دارو کی بوتلیں چکن مٹن سب کچھ اڑایا جا رہا ہے اگر یہ پیسے کہاں سا رہے ہیں اگر یہ پیسے چندے سے آ رہا ہے تو چندہ دینے والے بھی کون ہیں اور چندہ کس لیے دیا جا رہا ہے یہ بھی جاننا جروری ہے ہو ساتھا کچھ بھولے بھالے معصوم کسانوں نے چندہ اس لیے دیا کہ ساید جو بل کرسی بل ہے جس کو راکیش ٹکیت گلت بتا رہے ہیں ساید وہ بل ہٹ جائے لیکن راکیش ٹکیت اپنے جد پڑے ہیں نہ وہ کسانوں کا بھلا کر رہے ہیں نہ وہ دیش کا بھلا کر رہے ہیں وہ بھلا صرف کر رہے ہیں کچھ چندہ لوگوں کا جو آج کسانوں دوران کی آڑ میں موج مستی کر رہے ہیں تو میں آپ سے نویدہ نہ کیا اپنی رائی کمنٹ باکس میں دیجئے بہت بہت حنیبات